کہ معبود میرے گناہوں کو بخشتے معبود میرے گناہوں کو بخشتے اور اب جو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزہ جنابِ معسمِ تمہار ہے یہ بھی میرے مولا کے مایا ناز صحابیوں میں سے ہے یہ وہ شخصیت ہے جن کی کوفے میں خجوروں کی دکان ہوا کرتی تھی اور میرا مولا اکثر و بیشتر معسم کی دکان پر آ کر بیٹھتے تھے اور معسم سے گفتگو فرماتے تھے ایک مطبع معسم کے ہاتھ کو تھاما اور کوفہ شہر کے باہر لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا معسم کوفے کے ایک محلے میں لے گئے اور ایک درخت دکھلا کے کہا کہ معسم یہ درخت دیکھ لو اور اس درخت کو سمجھ لو اور پہچان لو معسم تمہیں اسی درخت پر فانسی دی جائے گی اسی درخت پر تمہیں اسی دادار پر تمہیں کھہچا جائے گا معسم نے صرف ایک سوال پوچھا مولا آپ کی محبت میں یہ ہوگا کہا ہاں محسم ہماری محبت میں تمہیں یہ سزا دی جائے گی اور محسم یاد رکھنا تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی چنانچہ ابن زیاد کے زمانے میں اسی مقام پر اس درخت پر جب محسم کو فانسی دینے لے کے گئے تو ابن زیاد نے قول علی کو جٹھلانے کے خاطر ماذا اللہ نعوذ باللہ قول علی کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ محسم کے ہاتھ پیر کاٹ دو اور ان کو وہاں پر دار پر لٹکا دو جب محسم کو اس درخت پر لٹکا دیا گیا تو محسم نے آواز دی اے محلے والو اے کوفے والو اے لوگو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں مجمع جمع ہو گیا محسم اس دار پر لٹکے ہوئے مولا کی فضیلت بیان کر رہے ہیں علی کے فضائل سنا رہے ہیں علی کے فضائل کے حدیثیں سنا رہے ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں کسی نے ابن زیاد سکھا ابن زیاد غضب ہو گیا اگر محسم اسی طرح سناتے رہے تو لوگ تیرے مخالق ہو جائیں گے کہا جاؤ محسم کی زبان گدی سے کھینچ لو جاؤ محسم کی زبان گدی سے کھینچ لو جب قاتل وہاں پر پہنچا ہے اور حاکم کا حکم سنایا ہے تو محسم نے اس وقت یہ فکرہ کہا تھا کہ جا کر اپنے حاکم سے کہو کہ میں نے جو فکرہ کہا تھا وہ میرے مولا کا تھا اور میرے مولا کا قول صحیح ثابت ہو کے رہا ہے یہ کہہ کر محسم نے اپنی جان دے دی عزیزو جناب محسم اور جناب قمیل ابن زیاد یہ وہ دو عظیم صحابی ہیں جناب علی مرتضی کے کہ اکثر میرا مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کو شہر کوفہ سے باہر لے جاتا اور علی اپنے علم کے خزانے کو ان کے سامنے کھولتے اور وہ فکرے جو آج ہمارے پاس علامات ظہور میں جناب علی مرتضی کے ذریعے سے جناب علی مرتضی کے ارشادات پہنچے ہیں یہ انہی دونوں صحابیوں کے ذریعے سے پہنچے ہیں اسی میں وہ مشہور فکرہ ہے کہ علی مرتضی ایک رات کو اپنے کسی ایک صحابی کو مسجد شہر کوفہ سے باہر لے گئے اور اسے بتلایا کہ تم یہاں پہ دفن ہوگے اور اس کے بعد بتلایا کہ یہاں بڑی بڑی اونچی عمارت تعمیر ہوں گی اور اس میں رہنے والے لوگ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اپنے گھر میں کچھ شیشے رکھیں گے اس شیشوں میں سے ساری دنیا کا نظارہ کریں گے نصب ہوگا اور فکرہ حدیث کا یہی ہے یکالو انتینہ اور اسے انتینہ کہا جائے گا آج سے صدیوں پہلے میرے مولا نے یہ فکرہ کہا تھا جو آج اس دنیا کے اندر ثابت ہو رہا ہے عزیزو انہی زمات مقدسہ کے ذریعے سے ہمارے پاس جناب علی مرتضی کے مختلف اوقات پہنچے ہیں